بجرہ دیکھ رہا تھا فیس بک پہ ایک شکارپیو نئی اسی شکارپیو چل رہی تھے اس میں ہمارے دو بزرگ چل رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے آج بڑا ایک بینان ہو رہا ہے آج ہم شکارپیو میں چل رہے ہیں نئی شکارپیو اور انہی کا ایک اور ویڈیو میں نے دیکھا کئی گھول سے آ رہے تھے راستے میں وہی بزرگ آج کل صبح دوپیر شام وہ چلتا ہے تو بزرگ صاحب فرما رہے تھے میرے بڑے محترم ہے بڑی عزت تکتا ہوں کہتے ہیں آج ہمارا دل بڑا شادمان ہے بڑا کچھ ہے میں نے سوچا پتہ نہیں ہلکہ انتخاب بانحال کے لیے کوئی بڑی پہ زبردست کوئی نیامت اور زبردست کوئی توفہ آ گیا ہوگا لو جوانوں کے لیے بڑا کوئی ایسی کوئی 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 ایسی بات آ رہی ہوگی جس سے وہ خوش ہوئے ہوں گے اسی عزتہ میں وہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ آج بڑا دل خوش ہو رہا ہے اور کیا بتائیے ہمارے شان صاحب کے رشتوں اور گشتابوں کا اثر ہے یہاں کوئی اور بات ہے اور رشتوں اور گشتابوں پہ اس قوم کی تقدیر کو پیچنے والوں تم کو اللہ کی پکڑ ہوگی تم کو اللہ کی پکڑ ہوگی لیکن اگرہ جو پروگرام ہمارا چھوٹا سا یہ پروگرام تھا کیونکہ اگرہ جو پروگرام کوئی دلے خوش ہوگی اندر ایک بہت بڑا پروگرام ہونے والا اس کی تیاریہ آج چھوٹا سا ریہنسل ہو رہا تھا کیونکہ آپ کا معلوم ہے صبح سے جوائننگ چڑھ رہی تھی اور یہاں پر چار بجے مختصر کے وقت کے لئے یہاں پر جو ہے حاجی سجائے شاہد صاحب نے جو کتاب کیا انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے جب ہماری لیڈرشپ قیادت آئے گی اور ایک بہت بڑا پروگرام پوگل اخوال کے اندر جو ہے ملنگز کروایا جائے گا میں مگروپورٹ کے اندر اپنے ورکڑوں کو بھلا کر فیصلہ کروں گا کہ میں نے کس جماعت کے ساتھ جانا ہوگا اگر ورکڑ میں نے میرے ورٹر آگے مجھے کہیں گے کہ آپ سمندر میں چھلان مار تو میں ماروں گا یہ میں جھوٹ نہیں پھلتا لیکن آج بھی سوشل ویڈا کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں افسوس اس چیز کا ہے اگر جھاسا دیا گیا کہ ہم مشورہ کریں گے اور اس کے بعد جہاں اپنے اور اپنے ورکڑوں اور اپنے علاقے کا اگر سعودہ کریں گے لیکن وہ لوگ اسے پوچھ کے لیکن ستم قریبی یہ ہے کہ یہاں پر پی ڈی پی کا جھنڈا لے کر اور پی ڈی پی کی قریدیٹ شان صاحب بھی وہاں موجود تھے تو بتاؤ کہ وہاں پر ورکڑوں سے کیا سلام مشورہ ہو سکتا ہے کبھی یا اس کے بعد کبھی فاصلہ ہو سکتا ہے جب اس کارورا کے اندر یہ نارا لکھ رہا تھا پی ڈی پی زندہ بات لہٰذا ہم کتنے اب ہم کو سوچنے پر بشیر احمد رنیال صاحب نے مجبور کر دیا ہم سوچ رہے تھے جب پچھلے دو آدار چودہ کے الیکشن میں ہم نے پی ڈی پی کے لئے اور جناب بشیر احمد رنیال صاحب کے لئے قربانی دی بھی لیکن جب اس کی بھی سوچنے دار ہوئی چاہید ہو سکتا اس پارٹی میں رہ کر میرا اور میرے لوگوں کا کام نہیں ہوگا تو انہوں نے پی ڈی پر بکھاڑا بات کہہ کے نیشنل کانفنس کے اندر انہوں نے جو ہے اب نے آپ کو نیشنل کانفنس کے ساتھ جوڑ لیا اور ہمیں وہاں پر امید ہوئی جب ہمارے دسٹ کے اندر جب ڈی ڈی سی کے چناؤں ہے اور وہاں پر جو ہے ہمارے پورے کانفنس کے اندر وہاں پر جو ہے نیشنل کانفنس کی جو ہے چوندہ میں سے نو سیٹے آئی اور یہاں پر کرشا دیا نیشنل کانفنس لے کے آنے والے چناؤں کے اندر یہاں پر صرف اور صرف نیشنل کانفنس کی سرکار ہوگی جب رامن کے اندر ہماری کانفنس کی اور ہمیں پوری امید اور توٹ کرتی اور بھراسہ تھا کہ بشیر احمد رنیال شاہد پی ڈی بھی چھوڑ کر نیشنل کارفرنس کے اندر آئے اور انہوں نے یہاں پر اپنی ڈیسٹر کے اندر کانسل کے لئے انہوں نے ہوت دیا اور کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی وہ عظیم مخلوق جسے اشرف المخلوقات کا درجہ لانے دیا اسے آپ ریور سمجھتے ہو اسے بیر بکری سمجھتے ہو تو اس خوبصورتی سے گروہ کہ کم از کم آپ کی عزت بحال رہے آپ انسانوں کو بیر بکریہ سمجھتے ہیں اور پھر بیج آتے ہو اور سودہ کرتے ہیں ان لوگوں کا میں تو مجھے میرا دل آج بہت مایوس ہے کہ کتنا حد تک امیز جو زندگی کی آخری آخری موڑ پہ ہے زندگی کا کوئی بروسہ نہیں ہے آج میں کھڑا ہوں ابھی میں بہت آج ہوں ایک سانس کا ایک سانس آیا اور دوسرا اگر نہ آیا تو کھڑا گارنٹی تو ہے نہیں تو ان کی کیا مجھولی رہی ہے ان کو یہاں کے لوگوں کو سودہ کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی اور ٹھیکے دار کو بیجنے کی کیا ضرورت پڑ گئی ٹھیکے دار یہ ہم سب زمیندار ہیں اور ہماری طرف بنیال میں یہاں بھی ہوں گے یہ مجیب کاغا کے دلگیا مجیب نونیال صاحب یہ بھی یہ بھی ان کی بیڑ بکریوں کی تجارت کرتا ہے یہ بپاری ہے اور یہ جب بپاری لوگ ہیں کیونکہ یہ بڑا یہ عظیم یہ پیشہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشہ ان کا رہا ہے تو اس پیشے میں یہ اس طرح کی تجارت رہی ہے تو پیشہ یہ بہت اچھا ہے لیکن جانوروں انسانوں کی تجارت قوم کی تقدیر کی تجارت نوجوانوں کے امیدوں کی تجارت بزرگوں ماؤں بہنوں کی خوابوں کی تجارت کتہ ہی حرام ہے تو جب یہ لوگ میں فرسو دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو آج کل فیش وہ بڑی بزردار چیز ہے یہ سب کمعلوم ہیں خاصہ نوجوانوں کو میں نے دو بزرگ میں ان کی بھی بڑی عزت تکتا ہوں بہت اچھا ہوا بہت اچھا ہوا میں میں جب دیکھ رہا تھا فیس بک پہ ایک سکارکیوں میں اسی سکارکیوں چل رہی تھے اس میں ہمارے دو بزرگ چل رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے آج بڑا ایک بینان ہو رہا ہے آج ہم سکارکیوں میں چل رہے ہیں نئی سکارکیوں اور انہی کا ایک اور میڈیو میں نے دیکھا کئی گھول سے آ رہے تھے راستے میں وہ ہی بزرگ آج کل سمید دوپیر شام وہ چلتا ہے تو بزرگ صاحب فرمارے سے میرے بڑے محترم ہیں بڑے عزت بکھا ہوگا کہتے ہیں کہ آج ہمارا دل بڑا شادمہ میں بڑا خوش ہے میں نے سوچا پتہ نہیں تھلکہ اندکہ بانحال کے لئے کوئی بڑی کوئی زبردست کوئی نیامت اور زبردست کوئی توفہ آگیا ہوگا لوجوانوں کے لئے بڑا کوئی ایسی کوئی 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 ایسی بات آگئی ہوگی جس سے وہ خوش ہوئے ہوں گے اسی حصتوں میں وہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ آج بڑا دل خوش ہو رہا ہے اور کیا بتائیے ہمارے شاند صاحب کے رشتوں اور گشتابوں کا اثر ہے یا کوئی اور بات ہے اور رشتوں اور گشتابوں پہ اس قوم کی تقدیر کو بھیچنے والوں تم کو اللہ کی پکڑ ہوگی تم کو اللہ کی پکڑ ہوگی اور اس کے سامنے کیا بھولے کے جاؤگے روز قیامت پہ تم کو ان کی آ لگے گی یہ لوگ تم کو سوال کریں گے یہاں کہ بزرگ تم کو سوال کریں گے یہاں کہ مڑے تم کو سوال کریں گی یہاں کہ جوان تم کو سوال کریں گے کہ تم کون ہوتے تھے انہری تقدیر کو بھیچنے والے انہری تقدیروں کا سوال کرنے والے رشتوں کو سوال کرنے والے کیے بچ گاریو کیے بچ موسیقی موسیقی